اسلام علیکم ویلکم تو دیسی نسخے دیسی نسخے کی جانب سے خوش آمدید دوستو آج جو میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں یہ جو کہ سستی ترین مجھے کہہ رہے تھے لوگ کے آپ سستی ترین آپ کشت اجاد بتاتے ہیں قدیمی نسخے بتاتے ہیں کوئی سستی چیز دیں تاکہ ہم یہ پرچیز بھی کر سکیں پنسار سے سودے اور بنا سکیں آسانی سے بھی مل جائیں اور جن لوگوں کا مادہ منویہ پتلہ ہے تو انہوں نے مجھے زیادہ تر یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ایسی چیز کو سستی بغیرہ ہمیں بتائیں تو آج میں آپ کو انتہائی زبردست جو کہ مادہ منویہ کو بھی گھڑا کرے بے اولاد جو لوگ ہیں جن کے اولاد نہیں ہو رہی مادہ منویہ پتلہ جرسین کی کمی ہے ان کے لیے یہ چیز میں دے رہا ہوں مغز یا مادہ کو گھڑا کر کے صورت انزان اور ہر قسم کے جریان کے لیے اکسی رہے مرد کو گھوڑے کی مانت طاقتور اور مضبوط بناتا ہے اس کا مسلسل استعمال اگر بندہ کر لے تو انتہائی طاقت مانت میں پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کسی بھی مطلب پفیون ہے یا پوست ہے کوئی بھی چیز بہت ساری چیزیں اس میں منشیات کی شامل ہوتی ہیں عدویات میں لیکن یہ منشیات سے پاک ہے اور کمزوری کی بے مسلول اللہ جواب دوا ہے اس کا بنانے کا طریقہ جو میں آگے آپ کو دیکھا ہوں پہلے آپ یہ یہ صفوف دیکھنے اس کلر میں ہوگا جو کہ ہم بھی لیواتے ہیں اپنے دوا کھانے سے یہ اس کا صفوف کا کلر ہے اور اس کو آپ بلکل بہ آسانی سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور اس کا بنانے کا طریقہ جو ہے نا یہ میں نے آپ کے سامنے بلکل لکھ کے دیئے تاکہ آپ اس کو شارٹ سکرین کر کے پنسان سے یہی چیزیں لے لیں یہ ستار، نگوری، تال مکھانا، موسلی سفید، موسلی سیاہ، مغز، تکھم، کودز، تکھم، اٹنگل، کسریہ، بہمن سفید، بہمن سرک، تودری سرک، تودری زرد، لسوڑیا سلہ، مصری، سمندر سور، کنکول، مصری کوزہ، مغز اصلی یہ آپ کو ملیں گے پنسان سے آپ نے لینا ہے پانچ پانچ دولہ لے لیں ان سب چیزوں کا ایک ہی بزن لینا ہے برابر بزن ان کو پیس لینا ہے پیس کر جیسا کہ ہم نے جبیوں میں یا کسی زبشاہ پر ہو اس میں ہم محفوظ کر لینا ہے محفوظ کر کے آپ نے آدھا چمچ اس کا طریقہ کار جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نے لینا ہے ایک یا آدھا وہ طبیعت کی مطابع اگر آپ کا مادہ ملیہ بلکل پتلا ہو چکا ہے کمزوری کی طرف بہت سارے ہو رہے ہیں وہ ٹیمک نہیں ہو آپ کی اور مسانہ لوز ہو رہا ہے آپ کے پشاب میں رکاوٹ نہیں آ رہی مطلب کنٹرول نہیں کر رہے چھوٹا پشاب پسرہ سے آپ کو آ رہا ہے تو آپ اس طرح اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں ایک چمچ لیں اگر یہ مسئلہ نہیں ہے آپ کو صرف مردانہ طاقت کی تھوڑی کمی ہے مادہ ملیہ بلکل پتلا ہے اور ٹیمک کیلئی کمی ہے پھر آپ آدھا چمچ لیں ایک صبح لینا ہے آدھا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ اور ایک شام کو آدھا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے دس دن تک جمع نہیں کرنا دس دن کے بعد آپ جمع کر سکتے ہیں لیکن اپنے آپ کو قابو کرنا ہے انتہائی طاقتوار چیز ہے یہ لیکن اس کا روز مرا بنانے تو آپ کوئی بھی مرد ہو یہ ہر قسم کے مریض کیلئے نایاب ہیں کوئی بھی اسے استعمال کر سکتا ہے شوگر کا مریض استعمال کر سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر کا مریض بھی استعمال کر سکتا ہے جو شوگر کے مریض ہیں وہ دودھ میں میٹھا نہ ڈالیں اور جو دوسرے شوگر کے مریض نہیں ہیں وہ ہنس پیزر کا میٹھا ڈال سکتے ہیں دودھ کے ساتھ صبح بھی کھانے کے بعد رات کو بھی کھانے کے بعد پانچ دس میٹ بعد آپ یہ لینا ہے اور اپنی طاقت دیکھیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کریں اور مریض مردانہ طاقت کو بلک اور قابو میں کر لیں گے تو دوستو یقین ہم میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ٹیکس فار باشنگ اللہ حافظ